اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھنا ہے پاکستان کا ایم ڈی کیٹ نیوز کا فیمس ترین یوٹیوب چینل ڈی فور ڈاکٹر یہاں پر آج آپ کے ساتھ ایک اہم انفرمیٹی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ بلوان میڈیکل یونیورسٹی نے پاکستان بھر میں ایم ڈی کیٹ طلبہ کے لیے ایم بی بی ایس میڈی ایس کے ایڈمیشن اپلائی کر دیئے ہیں کون کون سے طلبہ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں کیا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر فیز کتنی ہوگی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اور سیڈز کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں کہ سیڈز ایلوکیشن کیسے ہے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور انفرمیشن دینا چاہتے ہیں کہ اگر جو سٹوڈنٹس اس وقت پاکستان میں اپنا ایم ای بی ایس سیکیور نہیں سمجھتے ان کا یہاں پر ایم ای بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو پاکستان میڈیکل کمیشن سے اپروف ایلس کے کنٹری میں یعنی کہ کزاکستان میں ان کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے لیمیٹڈ سیڈز ہیں یا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کنٹری لسٹ ون میں آتا ہے پی ایم زی کی اور پی ایم زی کہتے ہیں کنٹری لسٹ ون کے کنٹری میں ہی جانا چاہیے اور اس کے بعد اے لسٹ کی یونیورسٹی میں جانا چاہیے تو یہاں کی جو گورنمنٹ یونیورسٹی ہے ویسٹ کذاکستان سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی یہاں پر داخل اوپن ہے اس کے لیے اگر آپ انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ نے ڈی فور ڈاکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت انفرمیٹیو ایڈمیشن سے ریلیٹیڈ اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولان میڈیکل کالیج نے جو کہ بلوچستان میں ہے کوئٹا میں ہے یہاں پر ایڈمیشن اوپر کر دیئے ہیں سب سے پہلے جو ایلیجیپیلیٹی کرائیڈیا اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو یہاں پر یہ ہے کہ جیسا پی ایم سی نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ کے ایف ایسی میں بھی سکسٹی فائف پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ایم ڈی کیٹ میں بھی سکسٹی فائف پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور چیز ضروری ہے کہ جو لوگ سرکاری سطح پر بلوچستان میں اپلائی کریں گے ان کے پاس بلوچستان کا ڈومی سائل بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہاں پر جو میرٹ پرسنٹیج جنہوں نے رکھی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے جو میٹرک ہے اس کو 10% ویٹیج کو لیا جائے گا جبکہ ایف ایسی کی 40% ویٹیج کو لیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو آپ کا ایم ڈی کیٹ 2021 ہے یا 2022 جس بیس بھی آپ اپلائی کریں گے اس کی 50% ویٹیج کو لیا جائے گا ایم ڈی کیٹ 2020 یا 21 کی ویٹیج کو لیا جائے گا اس کے ساتھ یہاں پر جو سب میشن فیس ہے آپ نے اون لائن اپلائی کرنا ہے ویب سائٹ پر اس کا پورٹل اوپن ہو جائے گا اور پورٹل پندرہ نومبر سے آپ دیکھیں گے کہ اسی ویب سائٹ پر اوپن ہو جائے گا اوپن اس پر اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو اسی چینل پر ڈی فور ڈاکٹر پر بتائیں گے تو اس لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے یہاں پر لاس ڈیٹ رکھی ہے وہ 22 نومبر ہے یعنی کہ پندرہ نومبر سے لے کے 22 نومبر تک آپ کے داخلے ہوں گے سٹوڈنٹس جو فسٹ میریٹ لسٹ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو فسٹ میریٹ لسٹ ہے وہ تین دسمبر کو لگے گی حافظ قرآن کا ٹیسٹ 24 نومبر کو ہوگا اس کے ساتھ میڈیکل بورڈ جو ڈیسابیلٹی سٹوڈنٹ کو چیک کرتا ہے وہ 25 نومبر کو ہوگا یہاں پر انہوں نے کلیر کٹ بتا دیا ہے کہ حافظ قرآن کے لیے آپ کے پاس سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے ان کے پاس جو آن لائن فارم ہونا چاہیے اس کی اٹیسٹڈ کوپی ہونی چاہیے مکمل ڈاکومنٹس مکمل دور پر اٹیسٹ ہونی چاہیے اور اگر کوئی بھی ڈاکومنٹس انکمپلیٹ ہوا تو اس کا داخلہ کینسل کر دیا جائے گا تو آپ نے بڑی احتیاط سے اپلائی کرنا ہے ہاوریور جب ڈی فور ڈاکٹر آپ کو بتایا گا تو آپ احتیاط سے ہی اپلائی کریں گے یہاں پر سیٹس الوکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کن کن پروونسز کی یہاں پر سیٹس ہیں اور کتنی کتنی سیٹس ہیں سب سے پہلے پرویجنل میرٹ جو ایمی بیس کی اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں وہ کوئیٹا کی دس سیٹیں ہیں اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری سیٹس ہیں پرویجنل میرٹ سیٹس آن گوڈ ویل بیسس پہ وہ دو سیٹس ہیں اس کے ساتھ جو زونل میرٹ کی سیٹس ہیں وہ کوئیٹا کی ایک ہے سبی کی بھی ایک ہے کالات کی بھی ایک ہے ہاؤائیور یہ ساری سیٹس آپ یہاں پر میری اس ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں میرا مین مقصد ہے کہ دیفرنٹ پروونسز کی سیٹس آپ کو یہاں پر پتا نہیں یہاں پر سب سے زیادہ جو سیٹس ہیں وہ ڈسٹرک میرٹس ایمی بیس سیٹس ہیں بولان میڈیکل کالج کوئیٹا کی ہیں وہی ون ٹو فور ہیں یہاں پر آپ کو لاسٹ میں میں آپ کو بتاتا تھوں کہ سندھ کی اور عزاء جم impun کشمیر کی کتنی سیٹس ہیں تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں عزاء جم impun کشمیر کی یہاں پر آپ سیٹ دیکھیں تو سکھ سیٹیں عزاء جم impun کشمیر کو دی گئی ہیں ناظرن ایریاز کی ایک سیٹ ہے سندھ کی یہاں پر چار سیٹیں ہیں اس کے ساتھ یہاں پر فاٹا کی سات سیون سیٹس یہاں پر الوکیٹ کی گئی ہیں لیکن انفارشنیٹلی پنجاب کی کوئی سیٹ یہاں پر رکھی نہیں گئی ہے اب تک ٹوٹل جو ہیں وہ یہاں پر ٹو ٹونٹی فور سیٹس ہیں حالانکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بلوچستان کو ریسی پروکل سیٹس پروائیڈ کرتا ہے یہاں پر فاطمہ جناب میڈیکل کولیج میں بلوچستان کی بچوں کو ریسی پروکل سیٹس پر ایڈمیشن دیا جاتا ہے لیکن پنجاب کے ساتھ یہ نائنصافی اور ظلم کی انتہا ہے کہ پنجاب کو ابھی تک ایک سیٹ بھی نہیں دی گئی تو ہماری درخواست سے اس چینل کے طرح کہ پنجاب کی بھی یہاں پر کم از کم صوبہ کی ورد کے لحاظ اس آبادی کا سب سے بڑا صوبہ ہے بیس سیٹیں یہاں پر ضرور رکھی جائیں اور اگر آپ اس مطالبے سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور انفرمیٹی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نہ رکھے گا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ